مولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مخلق وبا کرونا وائرس کی ناسم کرونا کے کاری وار جاری ہیں جنوبی پنجاب کے باغسی ہوشیار ہو جائیں انسی او سی کی کرونا پابندیوں میں پندرہ ستمبر تک توصیح کر دی گئی جبکہ تعلیمی ادارے جنگر پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دوسری جانب انڈور اور آوٹڈور اجتماعات پر بھی پابندی آئے تعلیمی ادارے اٹھائیس اگست تک بند رہیں گے نوٹیفیکیشن کے تحت ہفتے بھر کے لیے بند رہیں گے انسی او سی نے پندرہ ستمبر تک پابندیوں کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پابندیوں کا اطلاق ملتان رحیم جارخاند خانے وال میعوالی سربودہ خشاب بہاولپور بھی شامل ہیں جبکہ انسی او سی کا آئندہ اشلاس پندرہ ستمبر کو ہوگا کرونا کے کاری وار جاری ہیں جنوبی پنجاب کے باسی ہوش شیار ہو جائیں انسی او سی کی کرونا پابندیوں میں پندرہ ستمبر تک توسیح کر دی گئی تعلیمی ادارے جیمز اور پابلک فرانسپور مزید ایک ہفتے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ انڈور اور آوٹڈور اجتماعات کے پیمہ بندی آئے تعلیمی ادارے اٹھائیس اگست کی نوٹیفیکیشن کے تحت ہفتے بھر کے لیے بند رہیں گے ملتان شہر میں ہفتہ وار مکمل لوگ ٹاؤن کا پہلا روز حکومت کی جانب سے آج کے دن تمام تجارت سرگرمیوں پر پابندی آئے شہر کی ملتان شہر بند رکھنے کے کاما جاری کر دیے گئے جبکہ ملتان شہر کی پیشتر مارکیرز آج بند رہیں گی بات کریں گے ابراہیم خان سے ابراہیم کہیے گا پہلا روز ہے کیا صورتحال ہے مارکیرز کی جبکل کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیشتر نظر حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان سمید پنجاب کے دیگر ازلا میں ہفتہ وار دو دن مکمل لوگ ڈاؤن کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے آج جمعہ کا دن ہے ملتان شہر میں پہلا روز ہے مکمل ہفتہ وار لوگ ڈاؤن اور اگر میرا کیمرہ میں نبد الرحمان آپ کو دکھا سکے تو اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی کینٹ مارکیٹ میں اور یہاں پہ تمام تجارتی سرگرمیاں بند ہیں تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں مارکیٹ پوری کی پوری بند پڑی ہے اس کے ساتھ شہر کی دیگر مارکیٹس حسینہ گئی مارکیٹ گلشن مارکیٹ گلگشت مارکیٹ انتازہ باد مارکیٹ ڈبل پھارٹک مارکیٹ ساری مارکیٹس ہیں وہ آج کے دن بند ہوئی بھی ہیں تمام تجارتی سرگرمیوں پر جبکہ اگر ہم ریسٹرنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ریسٹرنٹس میں بھی انڈور اور آؤٹڈور دونوں پر ہی پابندی ہے صرف ٹیک اوے کا جہاں وہ دیے گئے ہیں احکامات مزید اگر ہم سپورٹس کے گراؤنٹس کے حالے سے بات کریں تو سپورٹس کی گراؤنٹس پر بھی جو ہے وہ پابندی آئیت کی گئی ہے کیونکہ کرونا وائرس کی جو یہ چوتھی لہر ہے جس کو ڈیلٹا وائرس بھی کہا جا رہا ہے یہ کافی زیادہ خطرناک بن کے جہاں وہ سامنے آ رہی ہے قدیشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی ملتان شہر منشتر اسپطال میں چار لوگ اپنی جان کی بازیہار بیٹھے ہیں صرف اسی ڈیلٹا وائرس کے وجہ سے مزید ڈاکٹرس صرف سے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ایسو پیس کا لازمی خیال رکھیں تاکہ یہ جو کرونا وائرس کی چوتھی لہر ہے جو کافی خطرناک ہے یہ مزید نا پڑت ہے ابراہیم خان آپ کا شکریہ ملتان ہی کی طرح بھاوت پور بھی کرونا کی پابندیوں کے باعث تاجروں سمیت عام مزدور بھی مشکلات کا شکار ہیں تفصیلہ زوانگی اثر لاشوار سے اثر کہی گا کیا مسائل ہیں ان کے آپ بالکل جی اسے والے سے بات کرتے ہیں کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں کچھ کاروباری طبقے کے لوگ ہیں کچھ جو رکشے والے لوگ ہیں جو عام مزدور طبقہ ہیں ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے اس سوالے سے سر بتائیے گا لاک ٹان سے چھوٹے کاروبار مختلف چیزیں جو ہیں وہ دکانیں مارکیرس بند ہوئی ہیں کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ اس سے مزید چلنا چاہیے آگے نہیں سر بلکل نہیں چلنا چاہیے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے قریب عوام کا بعض کا جو دو تین سو دھیاڑی والے لوگ ہیں ان پر کیا ایک تو تین سو روپے میں آتا ہی کچھ نہیں ہے آج کل کے دور میں جس کی دائی تین سو روپے دھیاڑی ہوگی اس میں بھی اگر لوگڈان یہ لوگ کر دیتے ہیں مزدور بیٹھے میں یا کاسمیٹکیز دکان ہیں یہ بزار بند ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح چلے گا تو یہ جو ہے کس طرح چلے گا کیا بکھین دے بے کی جرہ لگڈاؤن ہے کوئی اثر پینہ پہ کوئی مسئلہ ہے سر بہن سر پینہ پہ ساری روزکاری ہے کہنا سارا دین پریشان تھی 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 شام کو بھیلے پھر پھر تھی گھار والوے نے شام کو بھیائی گھار دا روزی دی پریشانی چھوٹے جو خاص طور پر چھوٹا کاروباری طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کہ لاکڈاؤن سے ان کی جو تھوڑی بہت دھیاڑی لگتی تھی وہ بھی بند ہے اور اب مجبور ہیں کہ گھر والوں کو جا کے کیا جواب دیں چھوٹی بڑی مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے اثر آپ کا شکریہ دیگر شہروں کی طرح رحیم جارخان میں بھی آج اور کل کے دن شاپنگ مالز دکانیں مارکیٹس بند رہیں گی مزید بات کرنے کے ہمارے نمائندہ آمیر بھٹی سے آمیر تفصیلا بتائے گا رہیم ارخان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کو کنٹرول کرنے کے حوال سے سمارٹ لاکڈاؤن کا سسلہ جاری ہے ہفتے میں جمعہ اور ہفتے کے روز دو دن یہاں پہ رہیم ارخان میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا جاتا ہے آج ہفتے کا پہلا یعنی فرائیڈے کا دن ہے اور آج کی دن رہیم ارخان کی جو مارڈل ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو صادق بزار جس میں ہم موجود ہیں جامعہ قدرہ مارکیٹ ہے شاہی بزار ہے بانو مارکیٹ ہے پھول مارکیٹس ہے ریلوے مارکیٹ ہے بیل جیم چالگ اس کے ساتھ سکول بزار سے سمیت دیگر جو رہیم ارخان کی مصروف مارکیٹس ہیں دکانیں ہیں اور شاپنگ مالز ہیں وہ باندھ ہیں اور وہاں پہ جو ہے پولیس کی جانب سے گشت کرنے کا ایک سران ہے ان کی جانب سے ویزٹ کرنے کا ایک سران بھی جاری ہے تو دوسری جانب جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے شامل شاپ سمیت دیگر جو دکانیں ہوتی ہیں وہ ایس او پیس کے ساتھ اوپن اور وہاں پہ جو ایک سلسلہ شہروں کی خرید و فروغ کا ایس او پیس کے تاتھ وہ جاری ہے اس کے حوال سے کر دیکھا جائے اندرونے ڈسٹک کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایمیرخہ میں وہ بھی جو مکمل طور پر بند ہے اور شہری جو ہے ٹرینوں کے ذریعے متبادل جو اپنی گاڑے ہیں ان پر سفر کر کے جو اپنے منزل کی جانب روانہ ہے تعلیم ادارے بھی کرونا ایس او پیس کے جو ہے عمل درامت یقینی بنانے کے حوالے سے جو ہے تعلیم ادارے کی بندش کا ایک سلسلہ بھی جاری اور زنی تظامے کی جانب سے بارہاں مرتبہ شہروں کو یہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ ایس او پیس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں شہر گھر میں مارکٹس بند ہیں آمر بھٹی آپ کا شکریہ جو کہ ملتان بہاولپور اور رحیم یارحان کے برعکس مزفرگڑ کے تاجروں اور شہریوں نے لوگ ڈاؤن کو مسترد کر دیا ہے بات کریں گے آمر ڈوگر سے آمر کہیے گا تاجر کیا کہتے ہیں جی بالکل مزفرگڑ میں کرونا ایس او پیس کی پابندیاں تو ابھی تک نہیں لگائی گئی مگر جنوبی پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں ان میں دوبارہ جو وہ ایک ہفتے کے لئے سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا مزفرگڑ میں ٹرانسپورٹ جو مکمل طور پر بند ہے اور میریش کلب بھی بند ہے اس حوالے سے جو میریش کلب مالکان ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں شہری اس حوالے سے کتنا پریشان ہیں اور لاکڈاون کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں مزفرگڑ کے مقامی تاجیر اور شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں اچھا مجھے بتائے کہ کیا صورت حال ہے یہ پھر لاکڈاون لگایا جا رہے گا یہ سکول بند کر دی ہیں انہوں نے میریش حال بند کر دی ہیں بچوں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں وہ رک گئی ہیں ادھر سے ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے گورمنٹ کو چاہیے یہ کھول لیں اس کا مصبت صدے باپ کریں روزگار تو نہ چھینے نہ عوام کا حال بند کر دی ہیں حال والوں کا روزگار کیا ببرچی صحبان ہیں وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں ان کا روزگار کیا سکول بند ہو گئے بچے کہاں پڑھیں گے جب سکول ہی بند ہو گئے کہاں جائیں گے وینگرے بند ہو گئے آنا جانا بند ہو گیا کہاں جائیں گے بچہ یہ بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آکرون نے سو پیس کی خلاف ورزیاں تاجروں کوئی اور شہریوں کی جانب سے کی جارہی ہیں تاجروں نے کوئی بازار میں لا عمل اپنایا ہے اس حوالے سے لا عمل تو بنایا ہوئے جو گاہ کاتے ہیں ہم انہیں مارکس بھی دیتے ہیں بتاتے ہیں اور سنیٹائزر کا بھی استعمال بتاتے ہیں ہم خود بتاتے ہیں لیکن گورمنٹ کا اس کے اوپر کوئی صد باب نہیں ہے جب بلکل یہاں پر تاجروں کی جانب سے اور مقامی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے لاکڈاؤن کے فیصلے پر جو نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ جو معاشی مشکلات کا سامنے حکومتی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے آمیر ڈوگر آپ کا شکریہ ناصرین آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک ہو چکی ہے ایک ہی روز میں پانچ سو سات نئی کیسے سامنے آگئے جبکہ ملتان میں چوران میں رجو خان پچاسی اور سرگودہ میں 65 افراد وائرس کا شکار ہوئے بہاولپور میں 57 اور خوشاب میں 42 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں خانہ وال میں 38 بھکر 31 اور رحیم یار خان میں 30 افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جبکہ مزفرگڑ میں 12 لیا 19 اور راکشنپور میں گیانہ کیسز ریپورٹ ہوئے میاوالی میں 9 بہاولنگر اور ویہاڑی میں سات سات افراد کا ٹیسٹ مرناک ایک ہی روز میں پانچ سو سات نئے کیسز سامنے آئے بلتان میں 94 ریجی خان 85 اور سرگودہ میں 65 افراد متاثر جبکہ بہاولپور میں 57 اور خوشاب میں 42 افراد وائرس کا شکار ہوئے خانہ وال میں 38 بھکر 31 اور رحیم یار خان میں 30 افراد متاثر ہوئے ہیں کرونا کے بڑتے وار نجیس پتالوں میں اضافی بیٹس مختص کرنے کا فیصلات دپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کا پیرا میڈیکل سٹاف اور وینٹی لیٹر بھی مختص کرنے کی ہدایت دپٹی کمیشنر کی صدارت میں محکمہ صحت کا عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے ڈی سی کا عمل تیز تیز کرنے کی بھی ہدایت سامنے آ گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ناصرین کرونا کے بڑتے وار نجیس پتالوں میں اضافی بیٹس مختص کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کا پیرا میڈیکل سٹاف اور وینٹی لیٹرز بھی مختص کرنے کی ہدایت دپٹی کمیشنر کی صدارت میں محکمہ صحت کا عالی سطح اجلاس ہوا ڈی سی نے ویکسنیشن کا عمل تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے سجانی پیرا غازل خان ٹیچنگ اسپتال کے کرونا وارڈ کی اب تر صورتحال کا معاملہ ڈیپٹی کمیشنر زیشان جعوید نے دورہ کر کے صورتحال بہتر کرنے کی وارننگ دے دی ہے انتظامیہ نے وارڈ کے ائر کنڈیشنز آن کر دی ہیں ڈیرا غازل خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر کرونا وارڈ کے ائر کنڈیشنرز بھی مکمل طور پر بند ہونے کا معاملہ سامنے آیا تھا جس پر ڈیپٹی کمیشنر نے چوبیس گھنٹوں میں صورتحال بہتر کرنے کی وارننگ جاری کی تھی اسپتال انتظامیہ کی دوڑے لگ گئی کرونا وارڈ کے ائر کنڈیشنرز چلا دیے گئے ہیں ڈیرا غازل خان کرونا وارڈ کے ائر کنڈیشنز بند تھے جس پر ڈیپٹی کمیشنر نے چوبیس گھنٹوں میں صورتحال بہتر کرنے کی وارننگ دی تھی اسپتال انتظامیہ کی دوڑے لگ گئی اور کرونا وارڈ کے ائر کنڈیشنرز چلا دیے گئے ہیں جبکہ دیواروں پر ریلنگ کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے دیجو خان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناصرین جہاں پر ٹیچنگ اسپتال کے کرونا وارڈ کی ابتر صورتحال کا معاملہ سامنے آیا جس پر ڈیپٹی کمیشنر زیشان جاوید نے دورہ کر کے صورتحال بہتر بنانے کے لیے وارننگ چاری کر دی ناصرین روحی نے معاملہ اٹھایا تو محکمہ ہیلتھ نے نوٹیسے لیا ڈی اے شو ملک خالد نے ویکسنیشن سینٹر میں تمام سہولیات کی فراہمی کا حکم دے دیا ہے بات کریں گے شیخ وسیم سے شیخ وسیم کہے گا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں رشتہ روز سپیشل ایجوکیشن ویکسن سینٹر کے انتظامات کی جو ناکس حالات تھے اس کے بارے میں روحی نے معاملہ اٹھایا تھا جس پر محکمہ ہیلتھ کی جانب سے فوری طور پر ریسپونڈ کیا گیا ہے اور آج ڈی اے شو بہاولپور ملک خالد چنر صاحب یہاں پر اپنی ٹیم کی حمرائے ہیں اور تمام انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور جو یہاں پر انتظامات کی کمیاں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے حملہ کوئی حکمات چاری کیے گئے ہیں ہمارے سے موجود ہی نہیں سے جانتے ہیں اسلام علیکم تو روحی چینل نے کل کچھ ایشیو کو ہائلائٹ کیا تھا اس میں ایک تو یہ سٹنگ ایریا کا پروولم ہو رہا تھا اور باقی ایک دو اور ایشیوز تھے تو اس میں ایسا ہے کہ پبلک کا رش بہت زیادہ ہو گیا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے تو ہمارے پاس آلیڈی ویٹنگ ایریا تھا لیکن لیمیٹیڈ تھا تو ہمارے ڈیپٹی ڈیسٹرک ایلت آفیسر یزمان ڈاکٹر بیس عارف صاحب نے فوراں اس میں اور سٹنگ ایرینجمنٹ زیادہ کروا دی گئی ہے جو ہمارے پاس الیکٹرک سٹی کا ایشیو تھا وہ بھی ہم نے ریکٹی فائی کروا دیا ہے ایس او پیس کی جہاں جہاں بھی تھوڑی وائیلیشن ہو رہی تھی تو اس کے اکورنگ لیے ہماری ٹیمز اب کام کر رہی ہیں تو اب ہمارا یہ سی وی سی سینٹرز جو یزمان کا ہے یہ سموتلی فنکشن کر رہا ہے اور لوگوں کو ویکسینیٹ ہم کر رہے ہیں تینکیو لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اور جو جو یہاں پر ادم دستیابی تھی سہولیات کی ان کو دور کر دیا گیا اور عملہ کو سپیشلی طور پر ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کروانے کے احکامات جاری کر دیا گیا ہے جو ہی کی خبر پر یہ نوٹس لیا گیا ہے شیخ وسیم آپ کا شکریہ دشپاہت کریں پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زردارے کہ رحیم یارخان کے دورے کے متعلق تو چیرمن بلاول بھٹو کا دوسرا روز بھی بھرپور سیاسی مصروفیت سے گزاریں گے زلے صدر پیپرز پارٹی کے گھر پریس کانفرنس دنیا سے جو آنے والے پیپرز پارٹی کے ورکرز کے لواحقین سے سارے افسوس کیا اور ورکرز کرمنچن سے خطاب بھی کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناصرم رحیم یارخان میں چیرمن بلاول بھٹو دوسرا روز بھی بھرپور سیاسی مصروفیت سے گزاریں گے بیرو چیف آسن صدیق سے آسن کہیے گا آج کیا کیا کرنا ہے انہوں نے دیکھیں آج بھی چیرمن بلاول بھٹو کا بڑا مصروف دن گزر ہے یہ سیاسی مصروف دن ہے کل بھی انہوں نے بڑا سیاسی مصروف دن دیا ہاں پر گزارا تھا ورکرز کرمنچن سے خطاب کیا تھا پیپرز پارٹی کے جو مختلف وینگ ہیں جس میں اکلیتی وکلا پالی مینی بورڈ اس کے علاوہ مختلف جو ونگز ہیں خواتین کے ان سے ملاقات کی تو یہ آج بھی ان کا بھرپور یہاں پر سیاسی مصروفیت کا دن گزارا جا رہا ہے پہلے وہ زلی صدر پاکستان پیپرز پارٹی صدار حبیب ورمان گپانگ کے گھر جائیں گے ان کی بابی کے جو وفات پاکی ان کا اظہاری افسوس کریں گے پھر ریڈویجنل پریزیڈنٹ پیپرز پارٹی کا ساسا جیالہ جو جیالے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ان کے لوائی کن سے مل کا اظہار افسوس کریں گے اس کے پاس جلسہ گا پہنچیں گے جہاں پر ورکرز کمنشن سے خطاب کریں گے میہ آمش جباز جو پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما ہے اور ٹکٹ اوڈر ہے این اے ون سیونٹی نائن کے ان کے گھر رائش کام پر ورکرز کمنشن سے خطاب کریں گے اور ورکرز کمنشن میں انظامات کو مکمل کیا جا رہا ہے کرسیاں لگ چکی ہیں سٹیج کو جا رہا ہے کیونکہ بلاول بھٹو یہاں پر آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو جب رہیم یا خان میں پہنچیں گے دو پاکستان پیپرز پارٹی کا دو ہزار آٹھ کے بعد بی بی شہید یہاں پر آئی تھی اس کے بعد کیا مرکزی کیا گز پاکستان پیپرز پارٹی کی اب باری ہے ورکرز پور جو شہر جگہ جگہ پر استقبال کے پروگرام بنائے گئے ہیں آزم شبیر حمایٰ آزم شبیر صاحب پہلے یہ بتائیں کہ استقبال کے انظامات کیا کیا جا رہے ہیں ورکرز کنونٹشن کے انظامات کیا کیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی آسم آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ پپرز پارٹی کی جو قیادت ہے بہت لمبے عرصے کے بعد یا خان میں آرہی ہے تو ورکرز میں جوش و جذبہ بہت زبردست ہے بہت والحانہ استقبال جناب بلاول بھٹو صاحب کا کیا گیا ہے اور کل سے بلاول بھٹو زداری صاحب کی جو مختلف تقاریب ہیں اس میں ورکرز اور جو ہمارے زلی امائیدین ہیں اور زمداران ہیں وہ بھرپور شرکت کر رہے ہیں آج میں بھی ہمارے تین چار پرغام ہیں جیسے کہ ہم سردار حبیب رمان خان گبانگ صاحب کے گھر میں جائیں گے جوید اقبال ڈلو صاحب کے پاس جائیں گے اس کے بعد گل جہانزیب صاحب کے پاس جائیں گے اور شام میں سب سے بڑی جو تقریب ہے یہاں میاں آمد شہباز صاحب کے گھر میں یہاں پر ہونے جا رہی ہے یہاں پر ورکرز کے ساتھ وہ خطاب بھی کریں گے اور اس سے بڑھ کر رہیمیخہ چیمبر آف کامرس کا جو سٹینڈنگ کامیٹیز ہیں رہیمیخہ چیمبر آف کامرس کی بارڈی ان کے ہاؤس بیریرز وہ بھی ان سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہمارے شعبہ جات ہیں جیسے جیننگ ہے سیل سیکٹر ہے پیسٹیزل سیکٹر ہے ورڈیس کنونچن سے خطاب کریں گے بیوریچی فاسم صدیق آپ تفصیلیں رگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب کچھ بات کر لیں موسم کی تو منچن آباد شہر اور گردن آباہ میں بارش سے جہاں موسم ہشکبار ہوا وہی انتظامیہ کی کارکردگی کا بھی پول کھل گیا بارشی پانی سے سیل سیلسپن اور گلیوں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں منچن آباد شہر اور گردن آباہ میں بارش ہوئی بارش ہونے کے باعث جہاں موسم ہشکبار ہوا وہی برسنے والی رحمت عام عوام کے لیے زحمت بن گئی ہے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل چکا بارشی پانی سے سیلسپن بند ہو گیا جبکہ گلیاں اور بازار زیرے آب آ چکے ہیں منچن آباد شہر اور گردن آباہ میں موصلہ دھار بارش ہونے کے باعث پاراہ کافی حد تک نیچے آ گیا مگر دوسری جانب سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ناظرین عوام کو رلیف دینے کے حکومتی دعوے محض دعوے تک محدود ہو چکے ہیں رنگ پور یوٹیلٹی سٹور پر دس دن سے آٹا نایاب ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں بات کریں گے رانا پرویز اختر سے رانا پرویز کہیے گا شہری کیا کہتے ہیں اس پر عوام کو رلیف دینے کے حکومتی دعوے محض دعوے تک محدود ہو چکے ہیں میں اس وقت موجود ہوں یوٹیلٹی سٹور پر جہاں صورتحال یہ ہے کہ آٹا جو ہے گزشتہ دس دن سے نایاب ہو چکا ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلٹی سٹور کا چکر لگاتے ہیں مگر خالی ہاتھ جو ہے وہ آپس گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں اس وقت جو ہے خریدار بھی میرے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا نہیں ہے کیا مشکلات ہیں سر بہت مشکلات ہیں اس مگائی کے حالات تو حالت میں دس دن سے آٹا نہیں ہے اور جو بھی جو ٹیلٹی سٹور پر کوئی ریلیف نہیں ملا گورنمنٹ کے طرف سے ہماری یہ اپیل ہے گورنمنٹ وزیراعظم سے تاکہ جو نہ غریب عوام کے لئے کچھ نہ کچھ فراہم کیا جا گئی جی میرے ساتھ دوسرے شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آپ بتائیے گا کیا پریشانی ہے آپ کو آٹا نہیں مل رہا کیا بڑا ہے جی سار یہ دس دن سے ادھر آٹا شاہٹا عوام کی لین لگی ہوتی ہے غریب عوام پس رہی ہے اتنی مہنگائی ہے پہلے سے اور پھر بھی ادھر اتنی مہنگائی کہ باوجود بھی آٹا نہیں ملتا وزیراعظم سے یہ اپیل ہے اور چلو مہنگائی تو جو کچھ ہے چلو کم از کم آٹا چھینی کچھ نہ کچھ ملنے تو چاہیے نا یہ ادھر آدمی آتا ہے صبح سے لین لگتی ہے سب آدمی ادھر پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں سارا دن کھڑے ہوگا غریب عوام کیا کرے گھر میں اتنی ہے جی بلکل شہریوں کی جیسے آپ نے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آئے روز بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد آٹا وہ بلکل نایاب ہو چکا ہے مہنگ ادامہ بزار سے آٹا خریدن پر مجبور آئے انہوں نے اکامے بالا سے مطالبہ کیا آٹا ننمیلنے پر شہری پریشان ہے رانہ پرویز آپ کا شکریہ دوسرے جانے بات کریں عوامی مسائل کی تو شریف کے محلہ خالشکان جہانیہ روڈ کا سرورج سسٹم عرصہ دراز سے ناکارہ ہو چکا ہے گٹروں کا گندہ پانی سڑک پر جمع ہونے سے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں بات کریں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ سجاد حسین سے سجاد کہیں گا علاقہ مکینوں کو حاصل دشواری کا سامنا ہوگا تاریخی شہر اس شریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر صفائی ستھرائی کے انتہائی ناکت انتظامات ہیں جگہ جگہ پر گندگی دیر اور گٹروں کے ابلنے کے وجہ سے لوگوں کو عام درست میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت میں موجود ہوں محلہ خاجگان جہانیہ روڈ پر جہاں کا سیورے سسٹم عرصہ دراز سے ناکارہ ہو چکا ہے سکوچے کو لگتے ہیں مگر یہ ویسے کا ویسہ ہے ہزاروں لوگ پریشان ہیں ہزاروں طلبہ جو ہے نا یہاں سے گزرتے ہیں بچیاں گزرتے ہیں کوئی اس پانی میں گر جاتا ہے ہم استضاقار کر کے تھک گئے ہیں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکیسٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے نا فوری نوٹس لیں اور اس راستے کو کلیر کرنے زیرین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سب درگاہوں کا راستہ یہی لگتا ہے جی بالکل یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اہل علاقہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہ صرف ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ مریضوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو ولی اللہ کے دربار ہیں یہاں پر مزارات ہیں تو وہ ان کو جو زیرین آتے ہیں دوسر درہ سے ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار سے یہی مطابق کرتے ہیں کہ میربانی کر کے یہاں پر جو صفائی ستھرائی کے انظامات علاقہ مکین سر آپ آئے تجار شہن سجاد حسین آپ کا شکریہ نازن بھکر میں مینسپل حکام کی نا اہلی کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے ہیں جبکہ مینسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے سرکار سکول کے سامنے گندگی ڈالنا شروع کر دی ہے بات کریں گے اسلم بلوش سے اسلم بلوش تفصیلن بتائے گا اس معاملے پر حاجی بکل بکھر مینسپل کمیٹی کے افسران کی غفلت کے بحث جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ چکے ہیں عوام کو شدید مشکلات کا سامنے ہیں اگر بات کی جائے منڈی ٹاؤن کی تو منڈی ٹاؤن میں بھی آپ میرے اکا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندگی کے دھیر لگ چکے ہیں یہ بلکل ہی شہر کا جو سنٹر ایریا ہے یہاں پہ لوگوں کو گزرنے والے عوام کو شدید مشکلات کا سامنے ہے اگر بات کی جائے تین مرلہ سکیم کی تو وہاں بھی جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں مارڈل ہائی سکول کے قریب ریلوی لین کے قریب بھی گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں کورا کرکٹ جو آپ منشفل کمیٹی کی طرف سے بھی وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے لوگ پریشان ہیں گزرنے والے لوگ پریشان ہیں میرے ساتھ کچھ شہری بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں کہیں یہ جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے گھر کے ساتھ بلکل بہت زیادہ یہ گندگی یہاں پھیلی ہوئی ہے یہ جنازہ گاہ بھی ساتھ ہے منڈی ٹون میں یہ شام کو تقریباً تین چار جنازے ہوتے ہیں لیکن ادھر گندگی کی گندی سمیل کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں اور احمدہ باد محلے میں بھی سارا گلیوں میں پانی کھڑا ہے جگہ جگہ منڈی ٹون ہر جگہ میں گندی چیزیں گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں محلہ احمدہ باد میں بھی پانی کھڑا ہے اور کورا کرکٹ مرشپل کمیٹی کے اہلکار بھی یہاں پہ ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ لوگ بھی اور اٹھانے والا کوئی نہیں یہاں کے شہریوں نے جو ہے وہ بکور تافر نے جینا محال کر رکھا ہے اسلام بلوچو آپ کا شکریہ کچھ بات کریں تجاوزات کی تو چوک سرور شہید میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشے اور ٹیکسی سٹینٹس کی بھرمار ہو چکی ہے ٹرافک کے روانی شدید متاثر ہے شہریوں کا دی سی مظفرگر امجد سویب ترین سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ آ گیا ہے سامنے اسے پر بات کریں گے چاہدری عمر فاروق سے چاہدری عمر کہیے گا انتظامیاں کہاں ہیں اور آخر یہ کیوں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے ٹیکسیوں رکشوں کا آج ہی بالکل میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید میں جہاں پر ملتان میاں والی روڈ پر جگہ جگہ بنائے گئے یو ٹرن تو بند کر دیا جا چکے ہیں لیکن کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے جو سرورس روڈ تھے ٹرافک کی روانی کو کافی متاثر کر رہے ہیں ابھی تک جو وہ فال نہیں ہو سکے یہاں پر شہریوں کو یہاں پر گزرنا بھی شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے نجائز تجابدہ جو وہ اپنے پنجے بری طرح گاڑ چکا ہے جگہ جگہ جو ہے رکشہ سٹینڈ اور غیر قانونی جو ہے ٹیکسی سٹینڈ بن چکے ہیں جہاں پر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنے ہیں اسی حوالے تھے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی بتائیے کہ کن مسائل کا آپ کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر رکشہ کھڑا ہے ٹھیلے وغیرہ کھڑا ہے ان کی وجہ سے یہاں پر ایمبولس کو گھنٹوں گھنٹوں رکھنا پڑتا ہے ان میں مریض ہوتے ہیں کافی سارے مسلائے جن کو کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی انتظامیاں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ دنوں کے لیے ہٹ جاتے ہیں یہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کسی حکومت کو نہیں مان رہے ہیں یہ لوگ لہذا ہمارے یہی مطالبہ کہ جلدہ جلد یہ سڑک وغیرہ خالی کرائے جان سے رکشہ سٹینڈ ہٹائے جائیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی جگہ جگہ جو ہے رکشہ سٹینڈ اور اس کی علاوہ ٹیکسی سٹینڈ بنائے جا چکے ہیں جس کے بعد یہاں پر گھنٹو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور نہ ہی یہاں پر ایمبولنس کے گزرنے کا راستہ ہے ان کا علاوہ انتظامیاں سے مطالبہ ہے کہ جو سروس روڈ ہیں انہیں فعال کروایا جائے جی اور ابھی ایک اچھے خبر ملتان سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے خوش خبری ہے کہ ائرپورٹ انتظامیاں نے مسافروں کے لیے ریپرٹ ٹیسٹ فیز میں کم ہی کر دی ہے اب ریپرٹ ٹیسٹ کی فیز چھے ہزار پانچ سو نہیں بلکہ پانچ ہزار ہوگی آپ کو اقیق کر رہے ہیں انہیں ملتان سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے خوش خبری سامنے آئی ہے باپ کریں گے محسن الملک سے محسن کہیے گا فیز میں کم ہی کر دی گئے جی بلکل یہ ریپرٹ ٹیسٹ سے جو کہ بیرون ملک جانے والے مسافروں کو کروائے جارہے تھے ائرپورٹ ملتان ائرپورٹ سے جس کی فیز پہلے چھ ہزار پانچ سو روپے تھی لیکن اب اس کی فیس میں پندرہ سو روپے ریایت کرنے کے بعد یہ فیس پانچ ہزار روپے کر دی گئی ہے ائرپورٹ منیجمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ مشترکہ کیا گیا تھا چھ سے زائد کمپنی تھی جو کہ مختلف کمپنیز اپنے اپنے ریٹس پر یہ پیسے مسافروں سے لے رہی تھی لیکن اس کے بعد ائرپورٹ منیجر جو ہیں مبارک انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ تمام جو کمپنیز ہیں وہ ایک ہی ریٹ لیں گی چاہے جس کا کم ہو یا زیادہ ہو اور یہ پانچ ہزار ایمپلیمنٹ کروا دی گیا آج سے جو مسافر ہیں جو بیرون ملک دوبائی اسٹریلیا امریکہ انگلینڈ یورپ کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں ریپٹ ٹیسٹ کروانے کے فیس ان کے لیے فیس میں پندرہ سو بھی کمی کر دی گئی ہے محسنان ملک آپ کا شک ریا دوسر جانیب کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد کانس سیٹیزن پورٹل پر موصول شکایات پر فوری ایکشن کا حکم کمیشنر کا دپٹی کمیشنر سی ایو کارپوریشن کو تین روزہ زیرے لطوا شکایات کے اضالے کا ٹاسک کمیشنر کا شکایات کے اضالے بارے لہت اللہ سے کام دینے والے افسرانت کے خلاف کاروائی کا حکم بات کریں گے گوھر سے گوھر بتائے گا کاروائی کا حکم دے دیا گیا گوھر سے ہمارا رابطہ منقطہ ہوا ہے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین کمیشنر ڈاکٹر اشاد احمد کانس سیٹیزن پورٹل پر موصول شکایات پر فوری ایکشن کا حکم سامنے آ چکا کمیشنر کا دپٹی کمیشنر سی ایو کارپوریشن کو تین روز میں زیرے لطوا شکایات کے اضالے کا ٹاسک سونٹ دیا گیا ہے ظلہ ملتان میں پناہ گاہوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دپٹی کمیشنر آمیر کریم خان نے جنرل بس ٹین پناہ گاہ کا دورہ کیا اور اپنی پناہ گاہ میں ناکے صفائے پر برہم بھی ہوئے تفصیلات بتا رہی ہیں گوہر رحمان جو بالکل دپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کے جانب سے جنرل بس ٹین پر قائم پناہ گاہ کا اچانک دورہ کیا گیا ہے سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے مزید ہمارے ساتھ دپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان سے بہتر سہولیات یہاں پر فرام کی جائیں تو آپ نے یہاں پر دورہ کیا ہے کیا کہیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پناہ گاہ کا جو کونسپٹ ہے وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بھی دل کے بہت قریب ہے تو میں نے ایک سرپرائز وزٹ بھی رات کو کیا تھا اب دن کو وزٹ کرنے کا بھی پرپس یہ تھا کہ دن کے ٹائم پہ جو مہمان ہے وہ نہیں آتے جنرلی شام کو آتے ہیں تو اچانک وزٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سہولیات کو خاص طور پر صفائی ان کے لیے جو بیڈنگ کے انتظام ہے تو ان کو دیکھا جائے تو اس میں اوورال صورت حال اس پناہ گا کی مجھے بہتر لگی ہے لیکن صفائی کے حوالے سے اور بیڈنگ کے حوالے سے امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے تاکہ جو مہمان آتے ہیں پناہ کام بے اضافہ کیا جائے گا گوھر رحمان آپ کا شکریہ اس کے ساتھ ہیروہی نیو سٹوڈیو سے تلوک کتنا